ایک شکایت ہم کرتے ہیں کہ ایک نامعلوم سی پریشانی ہے اندر ہمارے جس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ پریشانی کیوں ہے یا ہمیں یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے اندر عجیب سے بے چینی رہتی ہے یہاں دو تین مرتبہ ایک بات ترس کی انسان کی ذہن کے تین حصے ایک کانشیس مائنڈ ہے ایک سب کانشیس مائنڈ ہے اور ایک انکانشیس مائنڈ ہے ہوتا یہ ہے کہ بہت سے ایسی چیزیں جو ہمیں کانشیس مائنڈ میں نہیں ہوتی پتہ وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں کہیں رہتی ہے اور بہت سے ایسی چیزیں جو سب کانشیس مائنڈ میں نہیں ہوتی انکانشیس مائنڈ میں رہتی ہے الحمدللہ کیونکہ ہماری ہمیں تعلیم شروعی سے ایک مل جاتی ہے اگرچہ تربیت نہیں ہوتی تعلیم مل جاتی ہے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ رب تعالی نے کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا کن سے رکھنے کا حکم دیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیا چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں ضرور کرنا چاہیے تو بھلے ہم انہیں کانشیس مائنڈ میں بھلا بیٹھے ہوں وہ ہمارے سب کانشیس میں موجود رہتی ہیں ہوتا یہ ہے کہ جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے روئیے ہیں دوسروں کے ساتھ کانشیس مائنڈ تو ہمارا اور بہت سے چیزوں سے کنٹرول ہوتا ہے کہ ہمارے مفادات ہیں اگر مجھے تھوڑا سا فائدہ مل رہا ہے تو میں بیدرے اس کو جھوٹ بول دوں گا اور فائدہ حاصل کرلوں گا اگر میری چار پیسے بچ رہے ہیں دھوکہ دے کے تمہیں وہ دھوکہ بڑا کنونینٹلی وہ دھوکہ دے دوں گا دوسرے کو لیکن ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں وہ جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ ان چیزوں سے منع کرتا ہے ان چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے سنت کے مطابق کیا ہیں یہ چیزیں وہ سب کانشیس مائنڈ احتجاج کرتا رہتا ہے کہ یہ جو کچھ کیا تم نے غلط کیا ہے چونکہ وہ سب کانشیس مائنڈ ہے اس لئے اس کا ادراکھ میں ہو نہیں پاتا تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک نامعلوم سی بیچینی ہے ہمارے اندر ایک عجیب سی پریشانی ہے جس کی کوئی ریزن سمجھنے آتی تو وہ ہم فیز کرتے ہیں یہ بلکل اسی طرح ہے کہ آپ کسی کو اگر ایک تھپڑا مارتے ہیں تو جس کو تھپڑا مارا گیا ہے اس کے تو گال پر چوٹ آئے گی لیکن خود ہمارے اپنے ہاتھ پر بھی چوٹ آتی ہے تو جب ہم کسی پر غصہ کرتے ہیں اور اس غصے میں ہم روڈ ہو جاتے ہیں شاؤٹ کرتے ہیں تو وہ دوسرے آدمی پر تو جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی ہیں لیکن اس کا اثر خود ہماری اپنی ذات پر بھی آتا ہے تو جب ہم ایسی سٹویشن میں آ جائیں کہ کوئی دوسرے صاحب ایسے ہیں جو ایسے کام کر رہے ہیں جو ہمارے لئے پسندیدہ نہیں ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم اس پر ریاکٹ کر جائیں اس کو ایک مسکراہت سے چھپا لیں اس بات کو کہ مجھے یہ کتنا برا لگا سامنے والا سمجھ تو فورا جائے گا کہ کوئی بات پسند نہیں آئی ہے لیکن اس کا ایک اثر یہ ہوا نہ تو ہم دوسرے کو ہرٹ کریں گے اور نہ اس کے اثرات خود ہم پر مرتب ہوں گے سنت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایسی چیزوں پر ڈانٹا نہیں ہے کبھی تو ہم سنت سمجھ کے ہی اس پر عمل کر لیں یہ اصل میں کل کسی نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی دعا کے دوران کہ میں ان کی اس بات کا جواب دے دوں چونکہ دعا کے دوران تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہاں بات کی جا سکے تو میں نے یہ پرامیس کیا تھا کہ میں کل جب یہ نشست ہوگی تو سب سے پہلے اسی بات کا جواب میں دے دوں گا کچھ سوالات باقی رہ گئی تھی جو بہت دن آیا نہیں یہاں تو اس کا جواب دے نہیں پایا تھا اس میں سوال یہ تھا کہ کیسے پتا چلے کہ انسان جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے وہ اس کے کسی گناہ یا غلطی کا نتیجہ ہیں یا روحانیت کی راہ کی کوئی آدمائش اٹھے لائٹر نوٹ میں یہ ارز کر دوں کہ روحانیت کی راہ کی دشواریاں یا روحانیت کی راہ پر چلنے سے پہلے کی ٹریننگ کی سختیاں وہ تو مجھ پر اسی صورت میں آئیں گی اگر میں روحانیت کی راہ پر چلوں گا تو تو اگر میں گناہگار ہوں جیسا کہ ہوں تو میرا اور روحانیت کا کیا واسطہ ہے اور جب میرا روحانیت کا کوئی واسطہ نہیں تو اس راہ کی دکھتے کیا فیس کروں گا میں کہ اس راہ پر چلی نہیں رہا میں تو مجھے قرآن پاک کی اس آیت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماں سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے کہ اگر میں مشکلات کا شکار ہو گیا ہوں تو اس میں میری بے تدبیری کو دخل ہے کہ میں اگر تدبیر سے کام کرتا تو شاید مجھے وہ دکھتے پیش نہ آتی اور ایک اور جو پرابلم ہم سبھی فیس کرتے ہیں خاص طرح پر مجھے سے لوگ کہ ہم اصولوں کی راہ کو نہیں پکر پاتے ہیں میں اگر اصول پر چلنا چاہوں تو میری انا آڑے آ جائے گی میرے تعلقات آڑے آ جائیں گے میری استداریاں آڑے آ جائیں گی اگر میرا بیٹا کوئی غلط کام کر رہا ہے تو میرے لیے یہ بڑا دشوار ہوگا کہ میں یہ کہہ سکوں کہ نہیں میرا بیٹا غلط ہے اس نے غلط کام کیا ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے اگر میرا کوئی بہن بھائی کوئی الٹی صدر کام کرتا ہے اور کوئی مجھے پوائنٹ آؤٹ کرے تو میری تینڈنسی یہ ہوگی کہ میں اپنے بہن بھائی کو ڈیفینڈ کروں گا جبکہ رب تعالیٰ ایک مسلمان سے جو ڈیمانڈ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ حق کی بات کہہ دے گا اگر اللہ مجھے توفیق دے دے تو میں آرام سے کہہ دوں گا کہ میرے بیٹے نے غلط کام کیا اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن چونکہ میں باپ ہوں تو میں بیٹے کو بچانے کی کوشش ضرور کروں گا حق کی بات تو کہہ دی اور اس کے بعد جو میری فطرت ہے بحیثت باپ کے وہ بھی میں نے ارز کر دی کہ بحیثت باپ کے میں اسے بچانا چاہوں گا حق اور اصول کی بات اگر ہم کرتے رہیں تو شروع میں تو یقینی طور پر مشکلات آتی ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کا پھل ملنا شروع ہوتا ہے کہ آپ جو بھی آدمی اصول پر چل رہا ہے بہنا وائیڈلی ریسپیکٹڈ آدمی ہوتا ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ سب یہ ہمشہ حق اور اصول کی بات کرتا ہے یہ آدمی مشکلات میں آدمی نہیں گھرتا یہ جتنی بھی مشکلات کا سامنا ہم کرتے ہیں یہ در حقیقت اس کے پیچھے یہی بات ہوتی کہ ہم نے بے تدبیری سے کھام کیا ہوا ہوتا ہے تو انی صاحب کا اگلا سوال ہے کہ نیکی اور پارسائی کی راہ پر جلنے کی ٹوٹی پھوٹی کوشش کے باوجود انسان کبھی کبھی اندر سے خود کو بہت خالی اور کھوکلا محسوس کرتا ہے ایسا کیوں کیا اخلاص اور آنسوں کی کمی ہے بات یہ ہے کہ اگر آنسو اس بات کی زمانت دے دیں کہ میرے رونے سے میں نیک ہو جاؤں گا تو میں ہر لمحے آنسو بہانے کو تیار ہوں آنسو بہائیں نہیں جاتے آنسو بہتی ہیں اور وہی درست ہے آنسو بہانہ جو ہے وہ تو نمائش میں چلا جائے گا یہ جو ہم اپنے آپ کو اندر سے خالی خالی محسوس کرتے ہیں وہ در حقیقت اخلاص کی کمی ہے تو جب ہم پورے اخلاص سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو بازابتہ احساس ہوتا ہے کہ میں میرا کنیکشن رب سے جڑ گیا خواہ وہ اتنی دیر کے لیے ہو جتنی دیر ہم اس کو پکار رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم عبادات کرتے ہیں لیکن اعمال میں ہمارے نظر نہیں آتا کہ ہم کتاب کی اور سنت کی پیر بھی کرتے ہیں تو وہاں بھی انسان کو اپنا آپ کھوکلا لگے گا اگر ہمارے اعمال یہ گواہی دینے لگیں کہ یہ کتاب اور سنت کے مطابق ہیں تو پھر یقین کیجئے کہ اندر سے اپنے آپ کو آدمی کھوکلا نہیں محسوس کرے گا ہوتا یہ ہے کہ کتاب اور سنت مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آدمی جو تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس کو معاف کر دو کہ رب معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے لیکن میں بیٹھا وہ اسپیدان پیس رہا ہوں سنت مجھے یہ بتاتی ہے گرچہ ان الفاظ میں نہیں الفاظ مختلف ہیں کہ انسان کو دیا ہوا یاد نہیں رہنا چاہیے لیکن لیا ہوا ہے ضرور یاد رکھے تو جب ذرا سے میرے کسی سے تعلقات بگڑتے ہیں تو مجھے دیا ہوا یاد آنے لگتا ہے نہ صرف یاد آنے لگتا ہے بلکہ زبان پر آ جاتا ہے اگر کسی شخص کی کوئی خامی یا کمزوری میرے علم میں آ گئی تو کتاب مجھے کہہ رہی ہے کہ دوسروں کے ایبوں پر پردہ ڈال دو سنت یہ سکھاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے غیبوں پر پردہ ڈال دیتے تھے اس کو فالو کر لو لیکن زبان کا چسکہ میرا وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں بیان کرو تو ہمارے احمال جو ہیں وہ ان کو اصل میں گواہی دینا چاہیے کہ میں رب کی مان رہا ہوں تو پھر اندر سے میں اپنے آپ کو کھوکلا محسوس نہیں کروں گا یہ اخلاص کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ اپنا آپ کو کھوکلا محسوس کرتے ہیں یہ آگے انہوں نے پوچھا ہے کہ کبھی انسان کسی بلی اللہ کے مزار پر بار بار حاضری کے لیے بیچین رہتا ہے اور کبھی مہینوں تک ایک جمود اس پر تعلی رہتا ہے حاضری کی طرف وہ خود کو مائل نہیں پاتا ایسا کیوں اس میں دو طرح کی چیزیں آئیں گی ایک تو انسان پر مختلف قسم کی کیفیات تاری ہوتی رہتی ہیں اگر ایسی کیفیت سے گزر رہا ہے وہ مائل ہے نیکی کی طرف بہت زیادہ تو اس وقت انسان کا دل چاہے گا کہ میں بار بار نیک لوگوں کے پاس جاؤں لیکن اگر دنیا بھی معاملات اس کے ذہن پر زیادہ تاری ہونے لگے ہیں تو یہ کیفیت بدل جائے گی اور پھر انسان کا زیادہ وقت دوسری ایکٹیوٹیز میں جائے گا تو وہ در سے رغبت کم ہو جائے گی اگر بیلنس قائم رکھے انسان وہ زیادہ بہتر ہے تو پھر یہ کیفیت نہیں آتی اگر ایک بیلنس چل رہا ہے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر مرید ان جانے میں اپنے غلطیوں کی وجہ سے اپنی زندگی مشکل بنا لے اور مرشد سے اس کا اظہار بھی نہ کرے تو صاحب نظر مرشد اپنے اس مرید کو غیر محسوس انداز میں مسائب سے باہر نکالنے کے لیے کوئی کردار ادا کرتے ہیں یا تربیت کے لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں عقائد کے لحاظ سے مجھے اس بات پر ہمیشہ اختلاف رہتا ہے میرے مذہب میں تو یہ لکھا ہے کہ مشکل کشا صرف رب ہے مسائب سے نجات دلانا کہ رب کو صدوار ہے مرشد خواہ کسی بھی بلند مقام پر فائز کیوں نہ ہوں وہ ہیں غیر اللہ ہم مایوس اپنے مرشد سے اسی لیے ہو جاتے ہیں کہ مرشد کے ساتھ ہماری توقعات وہ بابستہ ہیں جو نہیں ہونی چاہیے مرشد صاحب میرے لیے دعا فرما سکتے ہیں لیکن وہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اور رب تعالی اپنی مرضی کا مالک خود ہے اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اس دعا کو قبول ضرور کرے یہ رب ہے جو چاہے تو دعا قبول کرے چاہے تو دعا قبول نہ کرے اب اگر میرے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میرے مرشد صاحب بہت بڑے والی اللہ ہیں یہ دعا کریں گے تو میرا کام ضرور ہو جائے گا تو ہوگا کیا کہ جو جو تو دعائیں انہوں نے میرے لیے کی ہیں اور وہ پوری ہو گئیں تو میری عقیدت ان سے بڑھتی گئی اور جہاں یہ ہوا کہ ان کی کوئی دعا پوری نہ ہوئی تو مجھے گلے شک پہ شروع ہو جائیں گے رب تعالیٰ سے مرشد صاحب سے اگر میں یہ سمجھ لوں کہ میرے مرشد بھی میری طرح کے انسان ہیں یہ اور بات ہے کہ ان کو مجھ پر فوقیت حاصل ہے کہ وہ صاحب علم بھی ہیں اور صاحب تقوی بھی ہیں مجھ سے زیادہ متقی ہیں اور مجھ سے زیادہ صاحب علم ہیں لیکن ہیں انسان یہ مجھے مشکلات سے نجات نہیں دلا سکتے نجات میرا رب دلائے گا مرشد صاحب دعا کر سکتے ہیں اللہ اپنے پیاروں کی دعائیں سنتا ہے امید یہی ہے کہ میرے مرشد صاحب کی دعا سن لے گا رب تعالیٰ لیکن بہرحال مالک خود رب ہے اپنا ہی مالک ہے وہ اس کی مرضی ہے دعا قبول کرے یا نہ کرے رب تعالیٰ کی اپنی مسئلہتیں ہیں تو اگر میں نے یہ سوچا تو میری توقعات اپنے مرشد صاحب سے ایسی نہیں ہوں گی کہ جب وہ توقع پوری نہ ہو تو میرے دل میں کوئی فرق آئے ایک بنیادی چیز تو ہمیں اپنے ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے مرشد جو ہیں وہ مشکل کچھ آئے ایسا نہیں ہے سربرب ہے جو مشکل کچھ آئے ہاں مرشد صاحب کس طرح سے ہمیں نجات دلا دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ہماری ہمیں تعلیم دیتے ہیں اور ہماری تربیت کر دیتے ہیں اس انداز میں کہ ہم بالکل سیدھی راہ پر چلیں اور سیدھی راہ پر چلنے والوں پر مسائب نہیں آتے ہیں یوں وہ انسٹرمنٹل ہو جاتے ہیں مسائب کو ہم سے دور رکھنے میں یہ بالکل صحیح ہے تو مرشد ہمارے ممبہ ہیں تعلیم کا اور تربیت وہ دعاوں کی مشین نہیں ہم اپنے عقائد کو اگر تھوڑا ساتھ درست کر لیں اب وہ ہوتا یہ ہے کہ بچپن سے ہم کہانیاں سنتے ہیں علی اکرام کے بارے میں اور وہ بدقسمتی سے ساری کہانیاں کشف و کرامات پر مبنی ہوتی ہیں اس میں ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جس پر انسانی عقل دھنگ رہ جاتی ہے تو ہمارے ذہن میں مرشد کا تصور بنتا ہی وہ ہے کہ ایک ایسا انسان جس کے پاس جا کے ہم اپنی مشکل بیان کریں گے تو وہ ہماری مشکل حل کر دے گا وہ ذریعہ بنتا ہے لیکن مرشد ذریعہ اس طرح بنتا ہے کہ وہ ہماری تربیہ سے اسے کر دیتا ہے کہ ہم مشکلات کا شکار نہ ہونے پائیں تو ہمیں اپنے عقائد کو پہلے درست کر دینا چاہیے اور جہاں تک بات یہ ہے کہ اگر ایک مرید مشکلات کا شکار ہے یا کرم بہک رہا ہے تو وہاں مسئلہ ایک اور پیدا ہو جائے گا کہ آپ کے مرشد ہیں تو صاحب علم ان کے علم میں اللہ لے آتا ہے چیزوں کو لیکن جو مسئلہ بن جائے گا وہ یہ ہے کہ آپ کے مرشد صاحب کی اپنی تربیت کی لائنز پر ہوئی ہے اگر تو وہ ڈائرٹلی آپ کو یہ کہہ دیں کہ میاں تم یہ غلط کر رہے ہو اس کو نہ کرو کچھ مرشد ایسے ہوں گے جن کی تربیت بہت زیادہ پڑے لکھے آدمی اور صوفیسٹکیٹڈ آدمی کے ہاتھ ہوئی ہیں تو وہ قصے کہانیاں سنائیں گے آپ کو مذاق کے رنگ میں کوئی ایک قصہ سنا دیا تو وہ کوئی یہ ہے کہ ان کا وہ شاگرد اس قصے کو سن کر سمجھ جائے گا کہ یہ مجھے کہی گئے یہ بات میں یہ غلطی کر رہا ہوں اس غلطی کو میں درست کر لوں کچھ غلطی میں نے کی ہے سمارنا وہ مجھے چاہتے ہیں لیکن کہ کسی اور کو رہے ہوں گے یہ تو وہ کوئی گی کہ میں اس کو سن کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ شاگرد کتنا تیز ہے اگر وہ گوف ہے پیکی نہیں کر پا رہا کہ اس کی مرشد صاحب نے وہ جو کسی آدمی کو کہا وہ در حقیقت سنایا مجھے گیا ہے کہ میں یہ غلطی کرنا ہوں نہ کروں اثر نہیں ہوگا تو وہ ایک فرق پڑ جائے گا کہ مرشد کیسے ہیں جب انسان اپنے مرشد کے پاس بار بار جاتا ہے تو وہ نیچر سمجھ میں آ جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے مرشد شرم و حیاء والے ہیں یہ ہر آدمے کہ حیاء قائم رہنے دیتے ہیں کہ ڈائریکٹلی نہیں کہتے ہیں جو بات مجھ سے مجھے سمجھانی ہے کسی اور کو کہہ دی یا صفیسٹیکیٹڈ آدمی ہے میرے مرشد جو میری کوتائیاں ہیں وہ کوئی قصہ کوئی کہانی بیان کر دی میرے سامنے تو مجھے خود سمجھ جانا چاہیے کہ یہ قصہ مجھے سنایا کیوں گیا تھا تو میں غلطی کہاں کر رہا ہوں اپنے آپ کو میں ٹھیک کر لوں وہ مریض کی اپنی ذہنی استطاعت ہے کہ وہ کتنی جلدی چیزوں کو پک کر لیتا ہے ایک صاحب نے میری ہی بارے میں سوال مجھ سے پوچھا ہوا ہے کہ آپ بڑے شاہ صاحب کے پاس جب روزانہ ملاقات کے لیے جاتے تھے تو آپ کے لا شعور میں اس ملاقات کی کیا وجہ ہوتی تھی سب بات یہ ہے کہ اگر میں اس قابل ہوتا کہ میں اپنے لا شعور کو پڑھ سکتا ہوتا تو مجھے مرشد کی ضرورت کیا تھی ہاں یہ ضرور مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جب میں روزانہ ملاقات کے لیے جاتا تھا تو میرے ذہن میں اس کا مقصد کیا ہوتا تھا شروع میں تو یقینی طور پر میں انہی توقعات کے ساتھ جاتا تھا جس میں اکثر لوگ جاتے ہیں لیکن مجھے کچھ صاحب علم لوگوں نے ایک بات سمجھا دی تھی کہ آپ اپنے مرشد صاحب سے دعا نہ کرائے کیجئے دنیا بھی دعا نہ کرائے کیجئے سمہور دی ادھر معلوم نہیں وہ لمحہ کیسا تھا کہ وہ میرے دل میں اتر گئی بات تو میں نے زندگی میں صرف دو ہی دعاوں کا کہا تھا ان سے دوسری دعا کے لیے جب کہا تھا وہ ہی مجھے سمجھا دیا کہ اپنے مرشد صاحب سے آپ دنیا بھی دعا کا نہ کہا کریں تو اس کے بعد پھر جب تک حیات رہے مرشد صاحب تو کبھی ان سے دعا کا پھر اس طرح سے کہا نہیں تو ذہن میں ایک ہی بات ہوتی تھی کہ ان سے سیکھ لیا جائے جتنا کچھ یہ سکھا سکتے ہیں جب تک حیات ہیں تو ان سے وہ علم لے لیا جائے ذہن میں تو یہ خیال رہتا تھا لا شعور میں کیا تھا یہ مجھے نہیں معلوم ان کا ایک سوال یہ ہے کہ کوئی بدعقیدہ شخص ہمارے شایخ کے بارے میں غیر محتاط الفاظ اور زبان استعمال کرتا ہو جس کی وجہ سے ہم اس شخص سے مل جول نہ رکھتے ہوں لیکن شایخ اس سے تعلق قائم کرنے کے لیے کہے تو یہ حکم آزمائش کے لیے ہوتا ہے یا اس میں کوئی اور حکمت پوشیدہ ہوتی ہے نہیں نہ یہ آزمائش ہے نہ کوئی حکمت اس میں پوشیدہ ہے بات یہ ہے کہ یہ سیدھے سیدھا حدیث اور سنت پر عمل ہے پہلی بات تو یہ اس پر ہمیں بات کر لینی چاہیے کہ یہ جو ہم کسی کو بدعقیدہ کہہ رہے ہیں وہ کس بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں بدعقیدہ عام رواج تو یہ ہے کہ جو ہمارے مسلک سے میل نہیں کھاتا وہ عقیدہ ہم کہتے ہیں کہ غلط ہے یہ درست نہیں ہے اصل اس کی یارڈ سٹک کتاب حدیث سنت اور صاحب اکرام کی سنت ہے کہ کسی بھی چیز کہ درست ہونے کی سنت ہمیں کتاب سے ملنی چاہیے قرآن پاک سے وہاں سے نہیں اگر ملتی ہے تو حدیث سے ملنی چاہیے سنت سے ملنی چاہیے صاحب اکرام کے کول افیل سے ملنی چاہیے یہ کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح سے نہیں بات کو مانتا اس طرح سے تسلیم نہیں کرتا جیسے میں کرتا ہوں تو وہ بد عقیدہ ہے ہمیں کوئی حق نہیں کہ کسی کو بد عقیدہ کہہ سکیں یارڈ سٹک وہی ہے جو میں نے آپ سے ارز کیا دوسری بات کہ جس حصدی صلی اللہ علیہ وآلہ کے ہم عمتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اپنے مخالفین کے ساتھ کبھی قطع تعلق کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ تھا کہ ان سب کو اپنے سینی سے لگائے رکھتے تھے تو اگر آپ صلی اللہ وآلہ علیہ وآلہ اگر ایک آدمی غلطی پر ہے اس سے ہم قطع تعلق کر لیں تو اس کے ٹھیک ہونے کے امکانات زیر اوڑ رہ جاتے ہیں لیکن اگر اس سے ہم اس نے سلوک سے پیش آئیں اور اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں تو بہت زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کے مرشد آپ کو در حقیقت سنت پر عمل کرنے کو کہہ رہے ہیں سنت پر عمل بڑا انتھیزیاسٹیکلی ہو جانا چاہیے یہ انسان نے فرمایا کہ میرے بارے میں کہ آپ نے کہا تھا کہ فقیر بڑے مستقل مزاج ہوتے ہیں جس کو ایک بار نواز دیں اسے ہمیشہ نواز دے رہتے ہیں سوال یہ ہے کہ مرید اگر اپنے آپ کو قطعی طور پر صدھار نہ سکے تو کیا تب بھی مرشد کرلانلہ اور نواز چاہت اسے میسر رہتے ہیں صاحب اس میں ایک چھوٹی سی کریکشن کر لیجئے یہ یقینی طور پر میں نے کہا تھا اور آج بھی میں اس پر قائم ہوں کہ فقیر بہت مستقل مزاج ہوتا ہے نواز نے نہیں کہا تھا کہ جہاں ایک بار اس کا تعلق بن جائے پھر اس تعلق وہ توڑتا نہیں ہے جو کام وہ ایک بار کرنا شروع کر دے پھر اسے کانٹینو رکھتا ہے تب وقت ہے کہ دوسرا آدمی اسے منع نہ کر دے یہ نوازنے کی بات میرے خیال اشاہ میں نے نہ کہی ہو کیونکہ فقیر آدمی بچارہ جو خود محتاج ہے وہ کسی کیا نواز دے گا یہ تو رب ہے جو نوازتہ ہے فقیر کے آنے والے کے پاس آنے والے لوگوں کو فقیر نصیتیں نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو ایک پرسنل ایگزیمپل کے طور پر پیش کی ہوئے ہوتا ہے گرچہ وہ کانشیس ایفر نہیں ہوتی بغیر کسی کانشیس ایفر کے وہ ایک پرسنل ایگزیمپل پیش کر رہا ہوتا ہے جس کو وہ پسند آیا ہے وہ اس کی کاپی کرنی شروع کر دے گا تو جو آدمی اس کے پاس آ رہا ہے وہ اس کو وہ حضر کو لے جائے گا کہ اس کی کاپی کرنا شروع کر دے آٹومیٹی کیلئی ہو چونکہ آپ کے مرشد صحیح آدمی ہے نیک آدمی ہے تو ان کو کوئی کاپی کرے گا تو نیکی ہی کی طرف جائے گا انشاءاللہ ہوتا باقی نیکس سندے بات ہوتی آپ سے السلام علیکم